اوامی تحریک کے لوگوں کو مارڈل ٹاؤن کیوں بلوایا گیا تھا تاہر القادری کے وطن واپس آنے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکھرہ کی تایوناتی کی وجوہات بتائیں بطور وزیراعظم سانے مارڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ریٹائر اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپرد کی گئیں جی آئی ٹی کے نواز شریف سے پچیس سوال کوٹ لکپت جیل میں دو گھنڈے تک پوچ گئے ٹریسہ کی امیدوں پر پانی پھر گیا منشیات کیس میں غیر ملکی مارڈل کو آٹھ سال قید کی سزا عدالت کی مجرمہ کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانی کی بھی سزا فیصلہ سن کر مارڈل ٹریسہ رونے لگ گئی کہتی ہیں عدالت نے فیصلہ حقائق کے براک سنایا شریک ملزم حافظ کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا کسٹم حکام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہرون سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا پنجاب یونیورسٹری میں ٹرانسپورٹ کی عدم فراہمی کے خلاف اعتجاز کا معاملہ مظاہرین سے طلبہ تنظیم کے رکن کی مبینہ بدتمیزی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ کا بی سی آفیس کے باہر اعتجاز تشدد کرنے والے طلبہ تنظیم کے کارکنان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ترجمان پولیس کہتے ہیں طلبہ اور جمعیت کے کارکنوں میں تل کلامی ہوئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا طلبہ کی جانب سے درخواست ملنے پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی لیڈی ہلتھ ورکرز کے دھرنے میں سیاسی رنگ غالبانے لگا سمینہ خالق گھرکی کا یادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی فیصل چوب آمد تین دن سے دھرنے پر بیٹھی ہلتھ ورکرز سے اظہار ایک چہتی سمینہ خالق گھرکی نے کہا حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں کی عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہلتھ ورکرز کے ساتھ خاتین جیسا ہی صلوق کیا جائے ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کو تنگ کیے بغیر پریشان کیے بغیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے مسئلے مسائلہ ہیں تمام مطالبات مان لیے تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہلتھ ورکرز نے اٹھنا ہے تو اٹھ جائیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک مواقف یاسمین راشد کہتی ہیں سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہلتھ ورکرز اعتجاز کر رہی ہیں میں نے خود لیڈی ہلتھ ورکرز کا کام کیا ہے تبدیلی سرکار میں غیر نسابی سرگرمیوں کے فروغ کے منصوبے نظر انداز شہر میں گیارہ سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر میں بزدار سرکار خیر سنجیدہ مہت میں خزانہ نے تعمیر کے لیے فنڈز روک لیے تعمیر و مرمت کے لیے سات عرب اسی کروڑ پہ مختص کیا گئے تھے جلائی انتظامیہ اور پی ایچے میں سرد جنگ پی ایچے وزیراعظم کی کلین اینڈ گرین مہم کو ناکام بنا رہی ہے جلائی انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے آدھا ہی بینرز اتار دیے گئے بی سی لاہور سالے سعید نے ڈی جی پی ایچے کو خط لکھ دیا خط کی کاپی وزیراعلا سیکرٹری لوکل اور کمیشنر لاہور کو بھی ایک سال سڑکوں کی کوشاتگی، میٹرو بس اور اور انسٹرین کے روٹ پر ایکوائر کی گئی آرازی پر تعمیرات کی بیلڈنگ پلان کی منصوری دردے سر بن گئی کمرشل ایمارتوں کی سینگ رو درخواستے التواقہ شکار ہونے کا انکشاف میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے تجاویز تلت کر لیا حکومت کے یکسہ نساب تعلیم کے دعووں کی محکمہ تعلیم نے ہوا نکال دی ایک لاکھ بچوں کے لیے انگلیس پانچ لاکھ بچوں کے لیے اردو نساب متعارف کروا دیا انجی اوز کے سکول اسی سکولوں کے لیے اردو میڈیم کورس چھاپ دیا پانچ لاکھ بچے انگلیس میڈیم کی کتب ہی پڑھیں گے سکولوں میں یکسہ نساب تعلیم دو ہزار بیس سے نافذ کیا جائے گا میکمہ سکول ایڈیوکیشن ہو کام کا مواقف بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ میں جوڈیشل پالیسی کے خلاف پنجاب بار کاؤنسل کی دو روزہ ہڑتال وقلہ کی ادم پیشی کے باعث کام تھپ تیس ہزار سے زائد کیسز بغیر کاروائی ملتوی دور دراز سے آئے سائلین پریشان احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد اب احسن اقبال نے کیا کہا ہے عدالت کا استفسار احسن اقبال نے کہا کہ میاں ساخب نسار نے عربوں روپے کی تشہیری مہم کی اظہر صدیق کا جواب احسن اقبال سیاسی کارکن ہے وہ سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اب تک کیا مینط ہوئی ہے کیا ڈیم بن گئے ہیں سنا ہے موصوب بیرو نے ملگ گئے تو پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ساتھ تھے فنڈ ریزنگ کے دوران کسی نے سامنے جوتا بھی رکھا ایسا کچھ ہوگا تو لوگ پھر باتیں تو کریں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا ایڈوکیٹ اظہر صدیق سے مقالمہ نواز شریف کی سزا معاتل کروانے کے لیے دائر درخواست پرستامات عدالت نے نیب اور وفاقی حکومت سے چار اپرل کو جواب طلب کر لیا حتمی فیصلے تک نواز شریف کی سزا معاتل قرار دی جائے درخواست گزار کی اصدا معاملہ اہم نوعیت کا ہے لارڈر بینچ بنایا جا سکتا ہے جسٹس کاسن خان کے ریمات اعتصاب عدالت صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے نوٹس پہلے بجوایا جاتا ہے ثبوت بعد میں ڈھونڈے جاتے ہیں کسی نے این آر او مانگا ہے تو ثبوت دیں آصف علی زرداری تفتیشی افسران کا خود سامنا کریں گے پیپلز پارٹی کا کارپن گرفتاری سے نہیں ڈرتا راجہ پرویز اشرف کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو پیپکو میں 347 افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس جج کی رخصت کے باعث سماک 8 اپریل تک ملتبی علیم خان کے دخواست زمانت پر سماک لاہور ہائی کورڈ کا نیب کنوٹس 3 اپریل تک جواب طلب نیب علیم خان کے غیر قانونی اصاصے ثابت نہیں کر سکا تفتیش مکمل ہو چکی اب جیل میں رکنے کا کوئی جواز نہیں درخواست گزار کا محقف علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے اے صدا شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات کرکی کے خلاف درخواست پر سماک عدالت جائدات کا قرائعہ پنجاب بینک کو دینے کا حکم دے درخواست گزار کی استعداء عدالت نے نیب سے جائدات بارے دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی کس کی سماہ 10 اپریل تک ملتبی آمدن سے زائد اصاص آجاد کیس آہد شیما نے بھی ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی ایک سال گزر گیا نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا عدالت زمانت پر رہائی کا حکم دے درخواست میں موقف سابق بیوی کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام عدالت نے سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان دے دیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے عدالت سابق اہلیہ مدیعہ سے بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ملزم کی احتدا یہ فیملی معاملہ ہے دیکھتے ہیں عدالت کے ریمارکس جنسی تشدد کے مقدمات کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے خواتین اور بچے اس کا شکار ہیں ججوں کو ایسا ماحول بنانا ہوگا جس میں سائلین کو کم سے کم پریشانی ہو چیف جسٹس آئی کو جسٹس سردار شمیم خان کا جوڈیسل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب ٹائلر گوشت کو پھر سے پڑ لگ گئے مرگی کا گوشت ایک روز میں سات روپے مہنگا فی کلو کیمہ دو سو چھبیس سے دو سو تین تیس روپے ہو گئی سبز مسالہ جاتھی کے متے بھی کم نہ ہوئی سبز مرچ تیم سو تیم آٹر پیچاسی روپے فی کلو میں بھکنے لگا اٹھائیس روپے والا پیاس پینٹیس روپے کلو میں سپیڈو بس ڈرائیور کی غفلہ روپ نہ ہونے کے باوجود ڈرائیور کی شادمان انڈر پاس میں بس گھسانے کی کوششیں بس انڈر پاس سے پہلے ہی انتظامیہ کے لگائے گئے بیریر سے ٹکرا گئی ٹرافک نظام درہم برہم واسا انتظامیہ کی مبینہ غفلت اتحاد کالونی کے رہائشی گندہ پانی پینے پر مجھپور ہو گئے اتحاد کالونی میں سیوریج اور وارٹر سپلائی لائنیں آپس میں مل گئیں پائپوں میں آنے والے پانی میں گھڑر کا پانی بھی شامل ہو گیا پروپٹی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی تیاریاں محکمہ ایکسائز میں گرانڈ آپریشن کی حکمت عملی مکمل کر لی پانچ سو نادہ ہندگان پروپٹی مالکان کے وارنگ گرفتاری جاری بارہ ہزار پروپٹی ٹیکس نادہ ہندگان کو جرمانے کے نوٹسز جاری کر دیے گئے میر لاہور کی ہدایت پر بلدیا اسمہ ان ایکشن تجاوزات کے خلاف گوال منڈی اور گڑی شاہو میں آپریشن بیشتر دکانوں کے باہر لگی تجاوزات کو ہٹا دیا گیا تجاوزات کا سبق بننے والا دو ٹرک سامان کب سے ملے لیا لاہور سے نون سٹاپ ٹرین چلنے کو تیار لاہور سے کاراچی جنا ایکسپریس کی بوکنگ آج سے شروع جنا ایکسپریس کا افتتہ تیس مارچ کو وزیراعظم کریں گے جنا ایکسپریس تیس مارچ سپہر دو بج کر پینتالیس منٹ پر روانہ ہوگی آئی ایم ایف کے تین رکنی وفقہ پنجاب ریونیو آثارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ چوئیمن پنجاب ریونیو آثارٹی مہماروں کو تفصیلی بریفنگ جعوید احمد نے کہا سیاسے دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹر سوروکلا کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے میں دشواری ہے پی آر ای کے ٹیکس نیٹ میں باسٹھ ہزار ٹیکس گزار موجود ہیں پچیس ہزار نئے ٹیکس گوشوارے اور ٹیکس گزاروں کو شامل کرنے کے لیے سروے مکمل کر لیا گیا ہے ایوان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹویشن کے زیر احتمام تقریب کا انعاقات تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی طالبہ کی جانب سے ملی نغمیں اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے چوراکا نے خوبصرا ہا بلال لاشاری کو کاپی رائٹ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت نے چیلنج بلال لاشاری نے غیر قانونی طور پر کاپی رائٹ سرٹیفیکیٹ جاری کروایا دخواہ گزار کا موقع موسم پل پل رنگ بدلنے لگا کبھی دھوک تو کبھی بوندہ باندھی آسمان پر بادنوں اور دھوک کی آنکھ مچولی تھنڈی اور تیز ہواوں کی اٹھکے لیاں جاتی سر بھی پھر لوٹ آئی مہکمہ موسمیات نے آئیدہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی چھوڑے آج جلنا کرنا غموں کو کہہ دے ٹاٹا بائے بائے ہنسیے مسکرائیے خوشیاں بکھے رئیے آج خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے صحت مند زندگی کے لیے خوش رہنا بہت ضروری اور خوشیوں کا دن ہر سو ہولی کے رنگ ہندو برادری اپنا رنگ بھرپور تہوار ہولی آج منا رہے ہیں مندروں میں خصوصی تقریبات کا احتمام کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں اقلیتوں کو پاکستان میں مکمل آزادی ہے ہولی کا تہوار امن و محبت کو فروغ دیتا ہے موسیقا موسیقا